اب بات پشچم بنگال کی کرتے ہیں، وہاں کی سیاست کی کرتے ہیں، ہولی سے پہلے ہی بنگال کی راجنیتی میں نئے رنگ گھلنے لگے ہیں کولکاتا میں جو ہوا وہ سب کو دیکھنا چاہیے ممتہ بنر جی نے اپنی پارٹی ترمیل کانگریس کے امیدواروں کا اعلان کیا ان کے بھتیجے ابیشیق بنر جی امیدواروں کا نام لیتے رہے اور امیدوار منج پر آتے چلے گئے اس کے بعد ممتہ دیدی کے ساتھ ان کینڈیڈیٹس نے ریم ووک کیا پشچم بنگال دوہزار چوبیس کے عام چناف کا سب سے بڑا اکھارہ بن گیا ہے فائٹ سیدھی ہے، ٹکر سیدھی ہے، موڈی پنام ممتہ بھانیلا بھانیلی کو لے کے بیجے پی انٹی بھنگالی ہے یہ سب ڈائیلوگ بھاجی چل رہا تھا اب جب کینڈیڈنٹ نکلا دیکھا گیا ہے کہ بہر سے لوگوں کو لائے رہے ہیں کرتی آجات کونسا بھانیلی ہے مجھے پتہ نہیں یوسیب پٹان کونسا بھانیلی ہے مجھے پتہ نہیں ہم چاہتے ہیں کہ ٹی ایم سی کے ساتھ سیدھ شریف ہو باتشیت ہو سممان جنک فارمیلہ ڈھوڑا جائے بیچ کا راستہ ڈھوڑا جائے ایک طرفہ کوئی روشنا نہیں بنا چاہیے پشم بنگال اس سوات یدھ کا مہدان بنا ہوا ہے ایک سے ایک یدھا ایک سے ایک ران میتکار ایک سے ایک سیاسی سورما ایسا لگ رہا ہے جیسے بھانگال ویجہ دلی جیت کا راستہ ہے ایسا کیوں ہے اس کی ڈیٹیل سمجھنی آج بہت ضروری ہے کیونکہ بیجے پینے ہاف اور ڈی ایم سی نے پورا صاف کر دیا ہے کیونکہ ان کے رن بھاکورے کون ہیں مطلب کون امیت دوار کہاں سے چناؤ لڑے گا بیٹا لوگ بھانگال کے یلگار کے بعد ممتاب اینرڈی ایکشن میں ہے کیا کہا سنیں اس کے بعد دکھائیں گے کس کروٹ اوٹ بیٹتا دیکھ رہا ہے اب کی بار بانگال میں چناؤی اوٹ کس کروٹ اوٹ بیٹتا دیکھ رہا ہے اینرڈی ایکشن میں چناؤ لڑہ اینرڈی ایکشن میں چناؤ لڑے گیے اینرڈی ایکشن میں چلوڑے گا ٹرنمول کانگریس نے پشم منگال کی سبھی یعنی بیالی سیٹوں کے لیے امیت دواروں کا اعلان کر دیا ہے اس اعلان کے بعد جو بات کلیر ہو گئی ہے وہ یہ کہ دیدھی ایکلا چلو کا راک کن گنا رہی ہے ظاہر ہے انڈی گڑ بندھن کا پنگال میں بنتا دھار ہو چکا ہے یہاں تک کی کانگریس نیتا ادھیر رنجن چودری کے خلاف ٹی ایم سی نے کسی پارٹی ورکر کو نہیں پور کرکیٹر یوسف پتھان کو ٹکٹ دیا ہے مطلب کبھی انڈی گڑ بندھن کے لیے بیٹھک کرنے اور سٹریٹیجی تیار کرنے والی ممتہ بینر جی اب انڈی گڑ بندھن کے سمپور خاتمے کے سکرپٹ لیکھ چکی ہے یوسف پتھان نہیں ہے کہ کون سا رول ہے کوئی بھنگالی نہیں ملے آپ کو بھنگالی مسلمان میں کیا جھوٹ جیتنے کی لڑنے کی طاقت نہیں ہے کیا آپ گجراتی مسلمان کو لارہی ہیں آپ پہ یہ تو کیسی شرم کرنے والی باد ہے بھنگالی ہنٹی بھنگالی پارٹی تینومل کانگریس ہے یوسف پتھان کو اگر سنمانک کیے جاتے صحیح دنگ سے کچھ دن پہلے بھنگال میں راجے صحبہ کی چناؤ ہوئی تھی باہر کے لوگوں کو راجے صحبہ کی ایمپی بنائے گئے اگر یوسف پتھان کو سنمانک کرنا چاہیے تھا ان کو کچھ پتھ دے کر نوازہ کیا جائے یہ اگر سوچ رہی ہوتی تو یوسف پتھان کو بھنگال کے ٹی ایمزی پارٹی راجے صحبہ کی میمبر بنا کے ان کو ایمپی پتھ دلواتی یا تو یوسف پتھان کی بارے میں ممتہ بہنہ جی کہ اگر کوئی اچھا سوچ ہوتی تو کم سکم گجرات نے گڑ بندن سے ایک سیٹ کی بانگ کر لیتی کہ میرا ایک ہی امید بار کھارا ہوگی گجرات سنمانک کی نام ہے یوسف پتھان لیکن یہاں ان کی اس لیے بھیجا گئے کہ عام لوگوں میں دھوبی کرن ہو بی جے پی کو مدد ملے اور کونگریس پٹی ہارے پہلے ٹی ایم سی کے کچھ بڑے چہروں کی سیٹ دیکھ لیجئے کہاں ہیں ایسے میں بنگال کے مقابلے کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہاں جنگ موڈی بنام ممتہ کی ہونے مارننگ پرائیم میں بڑی خبار لوگ سبا چناف کیلئے بنگال میں جیسے ہی تربل کانگریس نے بایالیس کی بایالیس سیٹوں پر امیدوانوں کی گوشنا کر دی تو ایک طرف ہنڈی گھٹمندن کے بکھرنے کا دعویٰ کیا جانے لگا اور تو اور بی جے پی نے تربل کانگریس کی لسٹ میں شامل ناموں پر ہی سوال اٹھا دیا اور ممتہ بنرڈ جی پر بہاریوں کو ٹکٹ دینے کا عاروپ لگا دیا اس کے علاوہ بی جے پی نے یہ بھی عاروپ لگایا کہ ممتہ بنرڈ جی نے سترہ پرسنٹ سیونٹین پرسنٹ ایسے لوگوں کو لوگ سبا چنا میں اتارا جو پہلے بی جے پی میں تھے یہی نہیں بی جے پی نے آج عاروپ لگا دیا کہ تربل کانگریس کی لسٹ میں اپراد ہی بھی شامل ہیں تو ایک دم سے یہ بیالیس نام سامنے آئے تربل کانگریس کے تو حملہ بر ہو گئی بی جے پی اور ممتہ بنرڈ جی کو گھیرنے کے لیے بی جے پی بہاری کینڈیڈیٹ لانے کا عاروپ لگا رہی ہے لگاتار الگ لگ موچوں سے حملے کر رہی ہے اب بی جے پی کی دلیب گھوش نے بھی باہر سے کینڈیڈیٹ لانے کا عاروپ لگا دیا ٹھیک ہے ٹی ایم سی کے پاس جو لوگ ایویل ایویل ہے انہوں کو کینڈیڈ بنایا ہے پرانے لوگ سب اور بریشترچار میں لپت ہیں پارٹی میں نئے لوگ نہیں آ رہے ہیں کہیں بیہار سے کہیں گجرات سے لانا پڑ رہا ہے کینڈیڈ یہ دردسہ ہے ٹی ایم سی کی اور جو سنیاں لیڈر ان کو آگے لے کے چلنے کے لیتے یار نہیں پارٹی میں نئے پرانے کا جھگڑا ہے اس لئے ان کو کاٹا جا رہا ہے اور ہے تو جو بیدھائک جیت کا ہے ایک بار ان پر بھرسہ لگتا ہے کہ لوگ جیتا دیں گے لیکن یہ جو جوڑا پھول کا جو پرتیخ ہے وہ ایک رشتہ چار کا پرتیخ بن چکے چاہے کینڈیڈ کوئی بھی ہو بنگال کی جانتا شکرتن نہیں کریں آئے سیدھے رکھ کرتے کھولکاتا کا جہاں میری سیہیوگی آشکا سنگھ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں آشکا جیسے ہی 42 ناموں کی گھوشنا کی ترنبول کاؤنگرس نے ممتب انرجی نے بی جے پی حملہ ور ہو گئی کہہ رہے کہ 17% بی جے پی کے کینڈیڈیڈز جو ہیں اس کے علاوہ باہری لوگ لائے ہیں اپرادی تک شامل ہیں یہ سب کچھ کہہ کے حملے کرنے شروع کر دی ہیں بی جے پی بلکل بی جے پی کی طرف سے صاف حملہ کیا جا رہا ہے بہرہ گوتو ایک ٹرم ہے یعنی کہ باہری جس کا استعمال ٹی ایم سی کرتی رہی ہے بی جے پی کے لیے اب بی جے پی اسی شبد کا سہارا لے کر ٹی ایم سی پر حملہ کر رہی ہے کیونکہ ہیسوپ پتھار، گیرتی ازاد، شطرگن سنہ ان کو میدان میں اتارا جا رہا ہے جو کی بنگال سے باہر کے ہیں وہ باہری ہونے کا یہ جو تنج ہے وہ اب بی جے پی کس رہی ہے پنکر جو ٹی ایم سی پر جو کی بنگال سے باہری ہے